السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یہ علشفاہ ہمیپیتک سینٹر 111 آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دوائی کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں تو اس کے لئے آج کی جو دوائی ہے وہ ہے امونیوم میور کل تھی امونیوم کارپ آج ہے امونیوم میوریٹیکم اس کی جو علامات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ایسے مریض آپ کو جو نظر آتے ہیں لیکن شاد ہی نظر آتے ہیں جن کی ٹانگیں بہت پتلی ہوتی ہیں سوکی ہوئی ہوتی ہیں اوپر کا جسم موٹا ہوتا ہے پہلی علامت ٹانگیں سوکی ہوئی پتلی پتلی اوپر کا جسم موٹا اور ان کو پھر جب خانسی آتی ہے تو چھاتی میں درد ہوتی ہے اور دونوں کندوں کے درمیان بیک سائیڈ پر پشت پر سردی کا احساس ہوتا ہے اگر کوئی مریض آپ کو کہے کہ جب میں خانستہ ہوں تو پیچھے سردی محسوس ہوتی ہے دونوں کندوں کے درمیان تو خانسی کے ساتھ سینے میں درد بھی ہے تو وہ آپ کا پھر تیان امونی امیور کی طرف جانا چاہیے اور ایسا مریض آپ دیکھیں گے تو ٹانگیں سوکی ہوگی اور اوپر کا جسم موٹا ہوگا قبض ہوگی اس کو ایسی قبض ہوگی کہ پکانہ خوشک ہوگا اور نکلتے ہی وہ ٹکنوں کی شکل میں ریضہ ریضہ ہو اچھا اس کا جو ناک جو ہے وہ ایک نترہ دن کو بند رہتا ہے اور رات کو دونوں بند ہو جاتے ہیں دن کو ایک کھل جاتا ہے رات کو دونوں بند ہو جاتے ہیں پھر مہواری خون جو ہے وہ صرف رات کو آتا ہے دن کو بند ہو جاتا ہے ازا کے پٹھے کھچے ہوئے سکڑے ہوئے ملوم ہوتے ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے لنگڑی کا درد لیٹنے سے آرام آجاتا ہے دائیں ٹانگ میں جو درد ہوتا ہے نا پوری ٹانگ میں اس کو لنگڑی کا درد کہتے ہیں جو لیٹنے سے بالکل آرام آجاتا ہے لنگڑی کا درد لیٹنے سے بالکل ٹھیک چلنے پھرنے سے اٹھ کر بیٹھنے سے پھر شروع ہو جاتا ہے یہ خاص علامات ہیں ایڈیوں میں درد جیسے زخم ہو گئے ہوں ایڈیوں میں ایسے درد ہو جیسے زخم ہو گئے ہیں تو ان کا درد ہے تو جو بھی اخراجات نکلے وہ چمکدار ہوں ایسی علامات کے تحت آپ امونیوم میور دوائی دیں گے یہ تیس طاقت میں ٹھیک رہتی ہے تو اس کے لیے آپ سے پھر درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو بہت ساری چیزیں کوش اخلاقی کوئی دینی کوئی جسمانی فیدے کے لیے یہاں آپ کو ملتی رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ